لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھا اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہاں پر تین گڑیاں ہے اور تین گڑیاں کے نیچے تین فوٹو رکھے ہوئے ہیں دراصل یہ ایک لڑکی ہے جس نے اپنے سسرال والوں پر جادو کرایا ہے کالا جادو ان کی تصویریں نیچے رکھیں اس کے اوپر گڑیاں اور بولی گڑیاں کو اوپر سوئی چُبھائیں گے اس پر کالا جادو کریں گے اور اس کی ویڈیو بنا کر کے اپنے سسرال والوں کو بھیجی کے دیکھو یہاں پر میں تمہیں کالا جادو کروا رہی ہوں اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر تم پر بھی جادو کا اثر ہوگا کالا جادو ہوگا میرے پیار ناظرین آج کل اس طریقے سے عورتیں اپنی سسرال والوں پر جادو وغیرہ کراتی ہیں اب آئیے چلتے ہیں کہ جو جادو کرنے والا تھا اس جادو گھر کا کیا ہوا اور پھر ہم اس ویڈیو کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے شروع میں دیکھا تھا پورا گھر ہے لہا تھا دروازے کھڑگیاں سب اور وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں تھی لا الہ الا اللہ تو جادو کا جو آپ نے ویڈیو دیکھا یہ حیدر آباد کی ایک لڑکی ہے جس نے اپنے سسرال والوں کو پریشان کرنے کے لیے کالا جادو کرایا اور اس کی ویڈیو بنا کر کے سسرال والوں کے پاس بھیجی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو بھیجتا ہے تو آپ بتائی کیا کریں گے پھر جس بابا نے یہ جادو کیا تھا اور یہ جو اپنا تام جھام لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اب اس بابا پر کئی مقدمے بھی درج کرائے گا ہیں پہلے سے بھی اس پر کئی ایف آئی آر وغیرہ درج ہیں اب یہ بابا صلاحوں کے پیچھے اپنا کالا جادو دکھائے گا بہرحال میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسے ڈھونگی باباوں کے چکر میں نہ پڑھیں اور کالا جادو وغیرہ یہ سب ہرگز نہ کرائیں یہ گناہیں کبیرہ ہے حرام ہیں آپ کسی کو پریشاہ کرنے کے لیے کالا جادو وغیرہ کراتی اور جو شروع میں آپ نے ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھی تھی پورا گھر ہل لہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے درو دیوار ہل لہیں پنکے ہل لہیں سب ہل لہیں تو دیکھئی سائنس تو یہ سب چیز کو مانتی نہیں ہے نہ وہ اس کو پروف کر سکتی ہے لیکن یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے نہ ایڈیٹنگ ہے بلکہ ریال ہے حقیقت ہے حقیقت میں ایسا ہوتا ہے دیکھئی جب بھوکم باتا ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے اور اگر کسی گھر میں جنات کا سایہ ہے ٹھیک ہے یا اس میں کوئی آسے بھی چیز ہے تب بھی ایسا ہو سکتا ہے اور بہت سائے لوگ اس کو نہیں مانتے لیکن یہ حقیقت ہے ہوتا ہے ایسا اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کے گھر میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ چالیس دن سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں کسی حافظ قرآن سے یا کسی امام صاحب وغیرہ سے انشاءاللہ تعالی جو بھی شیطانی جناتی اثرات وغیرہ ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتا اس ویڈیو کو لایش شیئر ضرور کر دیجئے